اللہ کو اللہ میاں کہنا یہ درست ہے یا نہیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام صفاتی نام ہے وہ توقیفی ہے یعنی ہم اپنی طرف سے اس کو نہیں رکھ سکتے اور نہ رکھے ہیں وہ توقیفی ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات ہے وہ اللہ ہے اب اللہ کے ساتھ ایسے لفظ کو لانا میاں اور میاں ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر جو ہے جزو معنی لفظ ہے جس کا معنی اچھا بھی ہے جس کا معنی برا بھی ہے یعنی میاں شہر کو بھی کہتے ہیں ایک میاں کا معنی ایک گندہ معنی بھی آتا ہے اور میاں جو ہے رب کو بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کوئی کلیمہ کہنا کہ جزو معنی ہو اس کے کوئی معنی اچھے نہ ہو تو رب زلجلال کے لیے ایسا کوئی کلیمہ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایسے ہی کلیمات استعمال کیے جائے اللہ کے لیے ایسے ہی صفاتی نام لائے جائے کہ جو اللہ کے لیے ہو کہ جو صرف اور صرف جو ہے اللہ کے لیے ہو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہو اور اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے اس کے ساتھ حد تل امکان ہمیں عبد لگانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے اس میں عبد لگائے مثال کے طور پر جو ہے رحیم اللہ کا صفاتی نام ہے رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے کریم اللہ کا صفاتی نام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبدالرحمن عبدالکریم عبدالرحیم کہیں اور حقیقت میں رحیم اللہ ہی ہے حقیقت میں کریم اللہ ہی ہے لیکن بعض اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام وہ ہیں جس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے یہ تو احتیاطی بات ہم نے کہی کہ عبد لگایا جائے لیکن بعض ایسے صفاتی نام ہے جس میں عبد لگانا ضروری ہے جیسے عبدالرحمن عبدالقدوس عبدالقیون عبداللہ یہ وہ صفاتی نام ہے جس کے ساتھ عبداللغانہ ضروری ہے اگر کوئی رحمان صرف اگر کسی کو کہے تو یہ حرام ہے یہ حرام ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام سے بکارا جائے اور جب ہم اللہ کہیں تو اللہ واللہ عزیز ونتقام اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بھی یہاں پر ارشاد فرمائے عزیز ونتقام تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی صفت لگانی ہے تو وہ صفت لگائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کی اپنی طرف سے اللہ میاں اللہ سائیں ایسے لفظیں بڑھائے نہ جائیں